نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت علماء احلِ سنت اللہمہ شفیق اللہ صاحب قبلہ چترویدی رضاِ مصطفیٰ کون فران مسلکِ علیہ حضرت نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت کبھی کبھی اللہ بولیں گے کبھی واللہ بولیں گے مچل کر قیف و مستی میں سبحان اللہ بولیں گے اور گھٹائیں رحمت و انوار کی ہر سمچھائیں گی کہ جب مائی پر علامہ شفیق اللہ بولیں گے اس پویتر شبہ میں اپستیت ست سنگیوں مہنچ پر براجمن ادرنیے سماننیے ماننیے علماء اکرام اسلامی دھرمن اشار پردنسی ماتا اوہن بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت سے ہے جب آپ مسکرہ کے سلام کا جواب دیجئے السلام علیکم جو لوگ بیٹھنا جانتے ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں اگر آپ بیٹھنا جانتے ہیں تو بیٹھ سکتے ہیں اللہ نے بیٹھنے کی بھی طاقت دیا ہے بابو راجہ سونا کٹورا کوئا کٹور بیٹھ جاؤ دعا دے دیں گے ایک ہفتہ سے پہلے اٹھ نہیں سکتے ابھی آمن نے کلوایا ہوں آلِ رسول ہے جب چاہے جہاں جسے چاہے اٹھا دے ان کا نگاہ کرم ہو جائے گا تو آپ کو اٹھانے میں سمجھ نہیں لے گا جب آپ محبت سے سلام کا جواب دے دیجئے اس غریب آدمی کا سلام علیکم آپ بھی بیٹھ جاؤ بابو بابو دعا کر دیں گے ایک ہفتے میں شادی ہو جائے گی بھائی موبائل بند کرو کہت تباہی مچائے ہوا ہے اے راجہ سونا بیٹا موبائل بند کر لو تھوڑی دیر اپنے علماء کی بات سن لو علماء فروغ صاحب کی تقریر کا ماحاصل میں غور کر رہا تھا وہ مکمل سمجھ میں آ گیا ہے بیٹا جوتا تو نکال لو ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا آ رہا ہے کہ آ رہی ہے تھوڑی دیر شانتی کا ماحول بنائے تقریر ہو جائے نہیں تو آپ لوگ میری ساری باتوں کو جانتے ہیں ایک طرف علماء زیاء صاحب ہے اس سباک کے ادھیکچ مہود ہے علماء جمل صاحب سنچالک میں سب کو اپنے ہردے کی اتھا گہرائی سے بدھائی دیتا ہوں آپ سب براجمان ہیں تھنڈی کا مزہ لے رہے ہیں کسی کا ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوگا اور نبی کے جلسے میں آنے والا بیمار نہیں ہوتا ہے بیمار ہو تو اس سے شفا مل جاتی ہے الحمدللہ الحمدللہ الذي هدنے الى صراط مستقیم والسلاة والسلام على من اختص بخلق نظیم وعلا آله وصحبه وعليا امته واہل سنته قاموا بنسرة الدین القفیم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخزو وما نهاکم عنہ فانته صدق اللہ مولا اللزیم وصدق رسوله النبی الكریم ونہنو علا ذلك لمن الشہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قادریم نارے یا غوث یا زم زنم دمز شیخ احمد رزان خوا قطب عالم زنم غوث اعظم بمن بسرو ساما مددے قبل دیم مددے کعب ایمہ مددے ماہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم پیر ما مشکلات بے عدد داری ما المدد یا غوث اعظم پیر ما امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر بگردابا بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست راب کشتی بحق خاجہ عثمان حارون مدد کن یا مئینو تین چشتی یہ زمین سے آسمان تک سرعام چلہا ہے یہ زمین سے آسمان تک سرعام چلہا ہے کیے جو رسول نافذ وہ نظام چلہا ہے اور اے اشرف زمانہ یہ جہاں تیرا دیوانہ تیرے ٹکڑوں پہ اے اشرف یہ غلام پلہا ہے اور درے شان مصطفیٰ میں جو رضا نے لکھ دیا ہے درے شان مصطفیٰ میں جو رضا نے لکھ دیا ہے بہ خدا جہان بھر میں وہ سلام چلہا ہے اور شب و روز بٹ رہے ہیں میرے مصطفیٰ کا صدقہ شب و روز بٹ رہے ہیں میرے مصطفیٰ کا صدقہ مجھے بھیک مل لہی ہے میرا کام چلہا ہے اور اے شفیق شائری میں نیا کافیہ نہیں ہے اے شفیق شائری میں نیا کافیہ نہیں ہے یہ رضا کا ہے کرم کی یہ کلام چلہا ہے مجمع بڑا خوبصورت ہے اسٹیج پر ایک سے ایک امدہ سے امدہ حقائق و آگاہ پر مستند اور مکمل مہارت رکھنے والی شخصیت محرومہ بن کر زوفغن ہے جن کی علمی شاعوں سے آج پورے عالم اسلام میں مسلکِ آلہ حضرت کا پرچم لہرہ رہا ہے ان علماء کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں اور ایک مرتبہ بیداری پیدا کرنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کے بول دے یا رسول اللہ جب تک میں ہاتھ نہ گراؤں کوئی نہیں گرائے جن کے پاس ہاتھ نہیں ان سے کوئی شکایت نہیں جن کے پاس ایک ہے ایک ہی اٹھائے جس کے پاس دو ہے دو اٹھائے جس کا آدھا سلامت ہے آدھا اٹھائے جس کا پورا سلامت ہے پورا اٹھائے میں دیکھوں نہ دیکھوں اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہیں پورا مجمع دونوں ہاتھ لہرہ کے بول دے یا رسول اللہ اگر اتنی ہی آواز ہے تو کوئی شکایت نہیں اگر آپ کی آواز سلامت ہے تو اپنے نبی کو پکاریے جو کہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے دور و نشتی کے سننے والے وہ کان کانِ لالِ کرامت پہ لاکھوں سلام جس کا عقیدہ جتنا مضبوط ہے پوری طاقت کے ساتھ لہرہ کے بولے یا رسول اللہ دل سے پکارے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا ہم سنیوں کا بیڑا ماشاءاللہ یہ ٹنہ ٹن سنیوں کا مجمع ہے عاشقِ رسول کا مجمع ہے بڑا خوبصورت مجمع ہے تو ایک عاشق کا مجاز ہوتا ہے سب سے پہلے اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا حدیہ پیش کرتا ہے چونکہ میرا نبی وہ نبی جن کا چہرہ ودہا میں سوچا کہیں کچھ اور تو نہیں سٹا دیا پیچھے سے ایسے بھی آج کل ڈر بہت لگتا ہے نوجوان تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ای ہے کی او ہے چہرہ دیکھئے تو دم دم کا ائرپورٹ پینٹ ہے کی کچھ اور جتنا مارکیٹ میں پھٹا پینٹ ہے اسی کے پاس ہے اب پتہ ہی نہیں چلتا پہن کے سلا یا سلا کے پہنا بیٹھ جائے تو فوڈوال چالو ہو جائے اور ایک نیا موڈل چلا ہے ادھر بھی ساپ ادھر بھی ساپ ادھر بھی ساپ بیچ میں دور سے دیکھئے تو لگتا ہے مرگی کا پونچ اس میں بھی لال پیرا اے نوجوانوں تم نے میرے جملوں کو ہس کے ڈال دیا ہے دنیا کی تاریخ ترے نگاہوں کے سامنے ہے ارے تم موبائل کو غلط چیز کے لیے یوچ کرتا ہے اگر تجھے دنیا کی تاریخ دیکھنا ہو تو تم کم سے کم گوگل اور فیس بوک وارٹس آف کے ذریعے کم سے دیکھ سکتے ہو پوری دنیا کی طاقت ہے اس بات پہ صرف ہو رہی ہے کہ اسلام مٹ جائے قرآن مٹ جائے کبھی اسلام پہ حملہ کبھی قرآن پہ حملہ کبھی مدرسوں پہ حملہ کبھی مسجدوں پہ حملہ کبھی آزان پہ باب بابندی کبھی ماں بہنوں کی تقدس پہ بابندی ایسے پرخدر ماحول میں ارے تم نکل کر رہا ہے تو کسی نچڑیے کی نکل کر رہا ہے نکل کر رہا ہے تو کسی گوئیے کی نکل کر رہا ہے نکل کر رہا ہے تو کسی جہنمی کی نکل کیا ہے ارے نکل ہی کیا ہے تو کسی کافر کی نکل کیا ہے ارے نکل ہی کرنا ہے تو برائیلی کے تاج الشریعہ کی نکل کرو نکل ہی کرنا ہے تو دیوہ کے واری سے پاک کی نکل کرو نکل ہی کرنا ہے تو دلی کے محبوبِ الہی کی نکل کرو نکل ہی کرنا ہے پجمہر کے غریب نواز کی نکل کرو نکل ہی کرنا ہے تو بغداد کے غوثِ عظم کی نکل کرو نکل کرنا ہے تو سبھیل کی صداقت کی نکل کرو عمر کی عدالت کی نکل کرو عثمان کی شخابت کی نکل کرو اور نکل ہی کرنا ہے دکتر والا کے حسین کی نکل کرو جتنا مالا چڑھانا ہے چڑھا دیجی مرنے کے بعد کوئی چڑھا ہے نہ چڑھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو نوٹ کہیں نہیں چلتا وہ جلسے میں تو چڑھی جاتا ہے میں نعرہ بھی لگایا اب میں نعرہ لگاؤ تاکہ یہ تھنڈی بھاگ جائے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علماء صفیق اللہ صاحب چتر ویدی نعرہ تقبیر چلیئے آج بچا لیا تو لوگ چتر ویدی کی چکر میں کیا کیا کہے ڈالتے ہیں ماشاءاللہ نوجوان ایک ٹینشن کی بات بتاؤ اگر دس بارہ کو حضرت اگر ٹرین کے ڈباہ میں بیٹھ جائے تو لوگ ڈر سے ڈباہ خالی کر دیتا ہے اسٹیشن پہ چلا جائے پورا اسٹیشن ٹینشن میں ائرپورڈ پہ چلا جائے ایچے ایک اونچے کہاں کہاں چھے اے نوجوانوں اج نوائیڈہ سیکٹر سولہ میں آنے والے مسلمانوں اس کے ذمہ دار ہم ہیں لیکن مجھے فقر ہے ابے جب کم لوگ داڑی رکھے تو لوگ اتنا پریشان ہیں آج اس ممبر رسول سے شفیق کو بولنے دیا جائے اگر پوری دنیا کا مسلمان اپنے چہرے پہ داڑی سجالے تو چیک نہیں کیا جائے گا جس راستے سے گزرے گا سمانہ کہے گا راستہ دے دو مصطفیٰ کا غلام جارہ ہے راستہ دے دو نبی کا وفادار جارہ جنا زور سے بول دا اور زور سے جنا اپنے ماں باپ کے نام پر دونوں ہاتھ اٹھا کے بول دو شبحان اللہ جو اپنے ماں باپ سے محبت کرتے جو جہاں ہوگا وہی دونوں ہاتھ اٹھا کے بول دو شبحان اللہ اپنے دادا دادی کے نام پر اپنے علماء کے نام پر غوش آزم کے نام پر غریب نواز کے نام پر شاہ شسر کے نام پر ایسے بھی آج کل اس موبائل نے اتنا بدریشن پھیلا دیا ہے اتنا بدریشن پھیلا دیا کہ شادی ابھی ہوئی نہیں شرب لڑکا لڑکی کو دیکھا ہی ابھی نکاح ہوا نہیں اب فون پہ کہتا ہے میری جان ابھی جان تو ہوئی نہیں جان کیسے ہوگے میری لڈو میری رشنبلائی کیا کیا کہتا ہے اور تاجب تو یہ ہے کہ فونی پہ کہا رہا ہے تو میری بیوی بننے والی ہے ٹینشن مت لے نہ میری ماں جب گالی دیتی ہے نا تو دن بھر میں ایک لاکھ چوبی سجا لیکن میں ٹھیک ہوں میرا باپ دن بھر میں لاتھی دس بیس چلا ہی دیتا ہے لیکن میں ٹھیک ہوں میری بہن بہت پٹر پٹر کرتی ہے لیکن میں ٹھیک ہوں میں تیرے ساتھ ہوں اور عزائے مصطفیٰ کونفرنس میں آلے والے ایمندار سنی مسلمانوں بتاؤ جب وہ دولن بن کے تیرے گھر آئے گی اور ماں کو دیکھے گی تو نفرت ہوگی یا محبت باپ کو دیکھے گی تو نفرت ہوگی یا محبت ڈانت کو دیکھے گی تو نفرت ہوگی محبت دیکھتی ہی سمجھ جائے گی بہت گالی دیتی ہے اپنے باپ شسور کو دیکھ کے نفرت کرے گی بین کو دیکھ کے نفرت کرے گی آج اس جلسے میں پیغام لے لو جب تیری شادی ہو اور جب تیری بی بی آئے تو اپنے بی بی کو پیار سے بیٹھاؤ اور اپنے ماں باپ کو بلاؤ اور اپنے بی بی سے کہو بی بی آج میں تجھے جنت دکھانا چاہتا ہوں بی بی مسکران کے بولے گی جنت کہاں ہے جنہاں جلدی تو دکھا دو جنت کا نام سنتی رہی جنت بڑا خوبصورت محل ہے لیکن جنت تو دکھا دو تو اپنے بی بی سے کہنا اگر جنت دیکھنا چاہتی ہو تو دے یہ میرے ماں باپ یہی جنت ہے جنت اگر چاہتی ہو کہ میں بھی جنتی ہو جاؤ تو بھی جنتی ہو جاؤ تو دونوں مل کر کے ان دونوں کو راضی کر لو یہ راضی ہو گئے تو مصطفیٰ راضی ہو گئے مصطفیٰ راضی ہو گئے تو خدا راضی ہو گئے نعرے تکبیر نعرے رسالت اسمتِ والدین کریمین اللہ مہا شفیق اللہ صاحب اللہ تطربیدی رضائے مصطفیٰ کون فران ماشاءاللہ آج پہلی بار ہماری ماں بہنیں چکچا بیٹھی ہے نہیں تو یہ جلسہ میں چلے جاتی مچھر کی طرح پورے جلسے کو کھا جاتی بنگال میں چلے جاتی اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ لگتا جلسہ نہیں میلا ایک دن مچھر کی طرح ادھر کٹے گی اور مت پوچھو گالی دے تو ایک سانس میں سات خاندان صاف اے میری ماں تم ماں ہو آج جو مسلمان نظر آ رہے ہیں یہ کسی نہ کسی ماں کی پیٹ کی برکت پتا جلا ماں کا مقام بہت بڑا ہے اے ماں تم ماں ہو اپنے مقام کو سمجھو تم بھی ماں ہو پہلے بھی ماں تھی دونوں میں بہت فرق ہے آج کی ماں پہلے کی ماں میں بہت فرق ہے پہلے کی ماں ماں تھی اپنے بچے کو نہیں لاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی بچے کو کپڑا پہناتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی بچے کو کھانا کھلاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی بچے کو شرما لگاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی بچے کو ٹوپی پہناتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی چاول بناتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی چوتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی جاگتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی کوئی پوچھتا ماں اتنا قرآن کیوں پڑھتی ہو تو ماں جواب دیتی بیٹا اس لیے قرآن پڑھتی ہو کہ اگر کوئی عزیدی طاقت قرآن کو مٹانا چاہے تو میرا بیٹا حسین کا غلام بن کے اپنی گردنیں کٹا دے گا قرآن کی عزمت کو مٹنے نہیں دے گا جنہاں زور سے بول دو اور زور سے جنہاں دونوں ہاتھ لرا کے بول دو یا رسول اللہ سننی والی آواز لہرا کے بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ قرآن تھا قرآن ہے قرآن میں نہیں بولو کہ تم منتر سننا شروع کر دوں گا اگدم بود لمس و اگدم منگلم قرآن ہے ... ... ... بھائی تھی تکرپل یہ تو ایک بیدی نہیں چتر بیدی بنا دیا آج سے میک بھی چتر بیدی اور آپ لوگ بھی چتر بیدی جنا بول دو نا سبان اللہ اور زور سے اور جھوم کے اگر کوئی قرآن کو مٹانا چاہے تو مٹانے دوگے جنا زور سے بولو تو جنا سینے سے دل لگا کے بولو کہ قرآن تھا قرآن ہے قرآن پورا مجمع دونوں ہاتھ لہرالو تو فرشتے بھی تیری مسکرات پر جھوم جائے جنا پورا مجمع دونوں ہاتھ لہرال کے کہ قرآن تھا قرآن ہے قرآن اے مولا جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ان ہاتھوں میں حسین کی طاقت عطا فرما پورا مجمع دونوں ہاتھ لہرال کے بولو قرآن تھا قرآن ہے قرآن اسلام تھا اسلام ہے اسلام اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان ماشاء اللہ جو ہمارے فیضی صاحب نے محول بنایا اس کا رنگ چڑھا ہوا اور یہ میں تو سمجھتا ہوں یہ میرا عشق بولتا ہے اور عشق کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا یہ ساری کامیابی آلِ رسول کی آمد سے ہے ماشاءاللہ سرکار سیدی سنتی گلے گلزار فردوشیت پیرے طریقت حضرت علامہ سید قیسر خالد فردوشی انانشر تو اپنی جگہ ہے سب سے پہلے میرے نبی کا شہزادہ دو دو شہزادہ ادھر دیکھئے ایک ابو الارسلان باپ بیٹے دونوں بڑھ گئے کا کائنات ہل شکتی ہے نبی کا جلسہ نہیں ہل سکتا ہے دیرا زور سے بول دو ہمیں قرآن بچانے والے مسلمانوں آج انشاءاللہ ہمیں بھروسہ ہے یہ مسلمان گردنے کٹا سکتا ہے لیکن قرآن کو مٹنے نہیں دے سکتا ہے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ اور دور سے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ جتنے لوگ اسلام اور قرآن کو بچانا چاہتے ہیں جنہاں دونوں ہاتھ اٹھا دو اے مولا اے مولا تو کریم ہے اے مولا تیرے بندے اگرچہ گنہگار ہیں لیکن ایمان میں اتنی کرمی ہے کہ آج تیرے دین کی حفاظت کے لیے یہ گردنے کٹانے کے لیے تیار ہے اے مولا ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے انہیں میں ان کی گناہوں کو بخش دے ان کے ان کے پیشانیوں میں سجدے کی تڑپ اتا فرما ان کے دلوں میں نبی کی سچی محبت اتا فرما آج یہ مسلمان دعویٰ کا آج اس میں یہاں جتنے بھی مسلمان آئے ہیں آج یہ دل سے وعدہ کر لے کہ یہ شر جھکے گا تو خدا کے لیے دل جھکے گا تو مصطفیٰ کے لیے اس لیے کہ جو شر خدا کے لیے جھکتا ہے وہ شر کسی کے آگے نہیں جھکتا جس دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے وہاں کسی کی محبت نہیں آتی تب مسلمان اپنے سینے سے بولتا ہے جان ماں کو تو جان دیں گے مال ماں کو تو مال دیں گے مگر نہ ہم سے ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دیں گے جرل لہرہ کے بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ ناشا اللہ سب نے وعدہ کیا ہے تو قرآن کی حفاظت مدرسوں سے ہوتی ہے قرآن کی حفاظت مدرسوں سے ہوتی ہے آج اس جنگی میں مدرسہ قادریہ رضا مصطفیٰ ہزاروں طلبہ کو حفظ قرآن عالم قرآن بنایا میں یہ چاہتا ہوں کون ایسا ماں کا جیالو بیٹا ہے جو مدرسہ قادریہ رضا مصطفیٰ کے لیے پہلا نوجوان کیارہ سو ریپیالے کے آجائے ہے کوئی ماں کا جیالو بیٹا جنہوں نے وعدہ کیا مولانا شفیق اللہ قرآن کی حفاظت کے لیے ہم اپنی گردنیں کٹا سکتے ہیں اپنی دولتیں لٹا سکتے ہیں اپنی زندگی لٹا سکتے ہیں اس ہزاروں کے مجمع میں کوئی ماں کا جیالو بیٹا ہے ماں کا وفادار بیٹا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ علی حضرت مسلکِ علی حضرت پرشمِ علی حضرت ماشاءاللہ کوئی ایسا ماں کا جیالو بیٹا ہے اللہ مکاری اجمل صاحب کریں کہ حضرت آپ پانچ ہزار کا بھی اعلان کریں تو یقیناً دے گا کوئی ماں کا جیالو بیٹا ہے جو پانچ ہزار روپیہ سے مدرسے کے لئے دے دے ماشاءاللہ دوسرا جنتی کیارہسا کتنا ہے ہمارے رزوان بھائی کیارہسا لیکن ہے کوئی ماں کا جیالو بیٹا جو پانچ ہزار روپیہ دے دے اپنے امام حضرت دے ہمارے دو دو رزوان بھائی کیارہ کیارہ سو روپیہ لیکی آگئے لیکن آج دیکھنا ہے کہ حضرت نے جس محبت کے ساتھ جس دعوے کے ساتھ ہمارے علماء اجمل شامل نے اعلان کیا مولانا شفیق اللہ آپ نے کم کا سوال کیا ہے آج تو اس مجمع میں ایسا نبی کا چاہنے والا ہے جو پانچ ہزار بھی دینے کی طاقت رکھتا ہے ہے کوئی جیالو باں کا وفادار بیٹا جو اپنے نبی کا گھر بنائے مصطفیٰ کی گھر کی آبیاری کے لیے مصطفیٰ کے گھر میں پڑھنے والے حفاظ و قرآن کے لیے کون ایسا جیالو ہے ہمارے زاکر بھائی بارہ سو ٹکا بارہ سو روپیہ اور کوئی ہے ماشاءاللہ نہیں کسی کا ممائلہ تو ہم اپنا ہی دے دے ہم سے بھی بعد یہ لوگ کٹ لیں گے ماشاءاللہ ہمارے کامل صاحب جو خجانچی ہے انہوں نے گیارہ سو روپیہ دینے کا وعدہ کیا کی دے دی ہے اے ماشاءاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ جنہاں مسکرا کے بول دو نو یا حسین دل سے بولو یار یا حسین پورا مجمع دونوں ہاتھ لڑا کے بولو یا حسین اے مولا جتنے آہات حسین کے نام پہ اٹھے ہیں ان کے گھروں سے مور مسیبتوں کو دور فرما دے دل اللہ را کے بولو یا حسین یا حسین یا حسین ماشاءاللہ کتنے لوگ ہو گئے گیارہ والے تو میں گن بھی نہیں سکا دو تین چار پانچ چھ سات نو لیکن بھائی ہم تو بارہوی والے ہیں دس تو ہو گئے تو کوئی جنتی ہے اے ماشاءاللہ سبحاناللہ اس لیے تو آج ہماری ذوان بھائی نے کہا دیا ہم مار کھائیں گے لیکن جنت میں جائیں گے ہم گنہگار ضرور ہیں اپنے نبی کا وفادار ہے ہم ماروں کھائیں گے جنت میں جائیں گے اس لیے آج اپنے نبی کا گھر سجاؤ یہ مدرسہ میرے نبی کا گھر ہے جہاں سے قرآن جس قرآن کو مٹانے کی زمانہ کوشش کر رہا ہے ہمیں جہاں فیز قرآن پیدا ہوتا رہے گا کوئی قرآن کو مٹا نہیں سکتا ہے مدرسے رہیں گے قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی آؤ کوئی گیاروان و جوان جو خوشِ عظم کی گیاروی کا صدقہ حاصل کرے آؤ جلدی اٹھو میں نے اپنے پیرے پیرا میرے میرا قطبے ربانی محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جلانی میرا غوش فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہوں میرا کوئی نام نہیں لے سکتا آؤ غوش کے دیوانوں گیاروہ جنتی اٹھو جب گیارو سو رپیالے کیا جاؤ اپنے غوش کی محبت میں پیروں کے پیر کی محبت میں جن کی بارگاہ سے ولایتیں بڑھتی ہیں جن کی بارگاہ سے ولیوں کو بھیلایت کا تاجتہ کیا جاتا ہے آؤ گیاروہ نوجوان جلدی اٹھو یار آؤ ماں کا وفادار بیٹا ماں کا جیالو بیٹا آؤ اللہ ماں زیادہ صاحب نے کہا تھا حضرت چند منٹ اس کے بعد ایک دم شروع میں نے حضرت کے حکم پہ تعمل کیا آؤ ماشاء اللہ ہمارا ایک نوجوان اٹھا ہے ادھر سے اللہ اس نوجوان کے سینے میں محبت حسین اتا فرما ماشاء اللہ کیا نام ہے بھئی ہے اے ماشاء اللہ ہمارے موشن بھائی گیارہ سو روپیہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ آج موبائل ہے سیدھے پھوٹو گھیچو پیسہ ڈالو کئی دھوکہ سے گیارہ کے بجائے کئی ایک اور زیرو ڈال دیا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا ماشاء اللہ کیا کہنا ہے بارہ ہو گئے سوچ رہے ہیں حضرت اگر ایک زیرو بڑھ بھی گیا تو سمجھ لیجے یہ بھی میرے غوث کا ہی کرم ہے کیا بات ہے ایک نوجبان اور آگئے اے ماشاء اللہ ہمارے سیدھے سلیم شاپ چار ہزار روپیہ مارے تکبیر مارے رسالت یا رسول اللہ زور سے شہود عالم بھئی بارہ سوٹکا ایک سو واپس کرنا پڑے گا چلیے ٹھیک ہے بارہ سوٹکا دیا ماشاء اللہ میں نے بارہ کہا اللہ نے اپنے کئی بندوں کو بھیج دیا ہے قسم خدا کی ہم جب دینے پہ آتے ہیں تو یہ مال کیا ہے اپنے نبی کی محبت میں جان تک دے دیتے ہیں کیا بات ہے اور ہم نے دیکھا تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے آپ نے تاریخ اسلام اور اسلام کی جب پہلی لڑائی جنگِ بدر کی تاریخ جب آپ نے سنا ہوگا اپنے علماء سے جب نبی کے تین سو تیرہ مقدس صحابی چلے تو مشکل سے دو تین تلوار دو تین بھالے برچی دیوانِ عشق میں لبریز ہو کر کے جا رہے تھے تو راستے میں یہودوں نصارہ مل گیا اللہ بھائی خیریت اللہ ہاں کا کہاں جا رہے ہو کا بدر کے میدان میں جا رہا ہو کا کیوں جا رہے ہو کا اسلام کا پرچم لہرانے جا رہا ہو اسلام کا پرچم لہرانے کیلئے جا رہا ہو کا ہاتھ میں کیا ہے کا کچھ نہیں ہے کا دو تین تلوار دو تین بھالے برچی لے کے جا رہا ہے تجھے معلوم نہیں ہے ادھر تلواروں کی کمی نہیں ہے بھالے برچی کی کمی نہیں ہے ارے مت جا تیرے بچے یتیم ہو جائیں گے تیری بی بی بدوا ہو جائے گی تیرا گھر اجڑ جائے گا تم مارا جائے گا یہی سے واپس چلا جا تو اے اسلام کے شہزادو ان مقدس شہابی کا جواب سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا ان مقدس شہابی نے مقدس شہابی نے جواب دیا تھا اوہ یہود و نسارہ اگر کافروں کے ہاتھ میں دین و تلوار ہے تو ہمارے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے انہیں تین و تلوار پہ بھروسہ ہے ہمیں احمد مقدار پہ بھروسہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب ماشاءاللہ آپ نے میرے چملے کی قدر کیا لیکن میں چاہتا ہوں پانچ نوجوان پنجتن پاک کے نام پہ پانچ پانچ سو روپے لے کے آجائے بس پانچ نوجوان پانچتن پاک پانچتن پاک میں کون آتے میرا حسین میرا حسن حضرت فاطمہ حضرت علی میرے آقا پہلا نوجوان سب سے پہلے آیا اللہ اس نوجوان کو حسین کا صدقہ اتا فرما دوسرا بھائی بھی آگئے ہمارے نوشاد بھائی مولا انہیں بھی علی کا صدقہ اتا فرما تیشرا بھی آگئے محمد علی مدین بھائی چار اے سبحان اللہ سبحان اللہ آتے جائیے آتے جائیے سلیم بھائی پانچ سو رپیہ اے مولا انہیں بھی حسین کا صدقہ اتا فرما آٹھ ہو گئے پچاس پچاس سکرہ پڑے فٹی پڑا کر دیئے پانچ سو والے یار کم سے کم اٹھو یار پنجتن پاک کا صدقہ میں نے مانگا ہے گیارہ ہو گئے اور سید صاحب نے کہہ دیا مولا شبیق اللہ ہمیں اس مجمع پر بھروسہ ہے یا ایسا حسینی ہے کہ پچاس سے بھی زیادہ لوگ آ جائیں گے پانچ سو رپیہ دینے والے اے سبحان اللہ سبحان اللہ اب جب آل رسول کا تم پر بھروسہ ہو جب نبی کے شہزادے کو تم پر بھروسہ ہو جائے جب نبی کے بیٹے کو تم پر بھروسہ ہو جائے جب فاطمہ کے لختے جگر کو تم پر بھروسہ ہو جائے جب آلی کے شہزادے کو تم پر بھروسہ ہو جائے جب آلی کے شہزادے کو تم پر بھروسہ ہو جائے تو شمجھ لینا ہمیں محسر میں بخش بانے کے لیے عمال کی ضرورت نہیں ہے ہمیں آلِ رسول کے بھروسے کی ضرورت ہے آلِ رسول کہہ دیں گے یہ حسین والا ہے تو یقیناً ہماری شفاہ دو جائے گی ماشاء اللہ جلدی اٹھو بارہ چھو سترہ اٹھارہ مرہوم اسم الدین اٹھارہ انیس فپٹی پورا ہوگا لگ رہا ہے اے مولا اپنے بندوں کو بھیجتے اے مولا یہ روج لاکھوں روپیہ کماتا کم سے کم پان سو روپیہ دینے والا بناتے حضرت ادھر ادھر بیس اکیس اکیس آجائی آجاؤ دیوانو آجاؤ آجاؤ نبی کے متوالے آجاؤ ماشاء اللہ دیکھئے ہمارے خجانچی صاحب نے بائیس 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 اے مولا بہتر کرولا والوں نے اپنی چانے لڑائی تھی کم سے کم سے کم سے اے اے آپ کے بھی آ رہے جائے ہیں ماشاء اللہ ہمارے نمبر تو نہیں دیا نا چلیے پچیس ہو گئے یقیناً آئے گا قسم خدا کی چونکہ دیکھ کر خدا کو جان کی تیمت خرید لی کہ دیکھ کر خدا کو جان کی ہر عاشق رسول نے ہر عاشق رسول نے عجید جنت خرید ماشاء اللہ بہت آپ نے دیا میں نے پانچ کو بلایا اللہ نے ستائیس یا پچیس چھپیس کو بھیج دیا یہ تو میرا رب جسے چاہتا ہے بلا لیتا اور بلا چلیے بھائی فجر کے ٹائم تک میں نہیں جاؤں گا جب تک پچاس نہیں آئیے اور جب تک میں آپ کے گھر کے دروازے تک نہیں پہنچ جاؤں ماشاء اللہ ضرور آئیں گے ایک نوجوان اٹھا ہے میں بیٹھ گیا جا گر بڑھا گیا ارے بھائی مسکراؤ مت جب یوسف کی خریداری میں ایک بڑھیا جا سکتی ہے کیا بات ہے تو یہاں تو جنت کے لیے ساری نعمتیں جمع کی جا رہی ہے میں بڑھیا سے کسی نے پوچھا ہے یہ قدو لکے کا کرو گی یوسف کو خریدے گی پھر گئی کہہ کہ جب لسٹ بنے گا نا تو ہمارا بھی نام چڑھ جائے گا خریداروں کے لسٹ میں آ جائے گا آ جاؤ دیوانو آ جاؤ جرا ایک مرتبہ اپنے ایمان میں گرمی پیدا کرنے کے لیے ہمیں جب تھنڈی لگتی ہے تو ہم اپنے حسین کو پکارتے ہیں پورا مجمع دونوں ہاتھ لہرہ کے بولو یا حسین ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے لہرہ کے بولو یا حسین جرا اور جور سے یا حسین یا حسین یا حسین یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ ماشاءاللہ تیس تو ہوئی گئے اب میں چاہوں گا بہتر نوجوان اٹھو کربلا والوں کے نام پہ حسین کے ایک کترہ خون کے بدلے شہیدوں کے ایک کترہ خون کے بدلے ستر ہزار دنہگاروں کو بخشا جائے گا ان ستر ہزار دنہگاروں میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے بہتر نوجوان اٹھو اے ماشاءاللہ ہمارے مدرسے کے خجانچی صاحب نے کیا رسول پی دیا بہتر نوجوان اٹھو اور ایک ایک سور پیلے کے آجاؤ آجا بھائی بہتر نوجوان آقا حسین نے کربلا میں چھے ماہ کا بچہ علی اسکر کہ ہلکوم کو چھلنی چھلنی کرا کر قرآن کی حظمت کی حفاظت کی ہے موناجمل صاحب اس نظرانے کو سنبھالے اب میں آقا حسین کے نام پہ اپنا دامن فیلاتا ہوں حسین کے ماننے والوں کے پاس دامن فیلاتا ہوں آقا حسین یہ آپ کے دیوانے ہیں یہ آپ کا نام لیتے ہیں میں نے بہتر شہدہ کربلا کا صدقہ ان سے مانا ہے آج نظائے مصطفیٰ کانفرنس میں میں نے بہتر حسینیوں کو صرف سو سو رویہ دینے کے لیے بلایا ہے اے آقا حسین یہ تیرا دیوانہ ہے یہ تیرا متوالا ہے یہ تیرا چاہنے والا ہے اے آقا حسین ان کے دلوں میں آپ بچتے ہیں آپ رہتے ہیں ان کے دلوں میں علی اکبر ہے ان کے دلوں میں علی اصغر ہے ان کے دلوں میں امام قاسم ہے ان کے دلوں میں اونو محبت ہے ان کے دلوں میں ابباس لمبردار ہے ان کے دلوں میں وہب ابن عبداللہ قلبی ہے ان کے دلوں میں حضرت زہر ہے ان کے دلوں میں اونو محمد ہے آؤ انہی شہدہ کروالا کے شہیدوں کے نام پہ میں نے سو سو روپیہ صدقے کے لیے عطا کیا ہے آؤ اسلام کا شہزادہ اٹھاؤ جس حسین نے قرآن کی عظمت کی حفاظت کے لیے سب کچھ لٹا دیا ہے آج یہ علماء اکرام اسی قرآن کی حفاظت کے لیے مدرسے بنا رہے ہیں اور اسلام کی نونحال بچے بچیوں کو قرآن کی تعلیم دے کر کے مصطفیٰ کے دین کی تعلیم دے کر کے زمانہ کو یہ درست دے رہے ہیں علماء اے دنیا والوں یہ اسلام کی شہزادیاں ہیں یہ اپنے پیٹ سے اپنے پیٹ سے جو بچہ پیدا کریں گی وہ غوث کا غلام ہوگا غریب نواز کا وفادار ہوگا محبوب الہی کا چاہنے والا ہوگا آؤ دیوانوں اٹھو نوجوانوں جو کھڑے ہیں ان کو تو دور جانا چاہیے آقا حسین کے نام پہ بیٹا اٹھو زیادہ نہیں صرف میں نے سو روپیہ مانگا ہے اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا شفیق اللہ بھائی کیا میں دس بیس روپیہ نہیں دے سکتا کیا میں دو روپیہ نہیں دے سکتا کیا میں آقا حسین کے نام پہ ایک روپیہ نہیں دے سکتا ارے میرا حسین آپ کے سو دو سو کا محتاج نہیں ہے آپ اپنے جیم میں ہاتھ ڈالو جتنا تجھے توفیق ہو ایک ہو تو ایک دے دو دو روپیہ ہو تو دو روپیہ دے دو دس ہے تو دس دے دو بیس ہے تو بیس دے دو پچاس ہے تو پچاس دے دو آؤ اسلام کے شہزادہ اٹھو تجھے ترے ماں کے دودھ کا صدقہ مانگ رہا ہو جس نے اپنے ماں کا دودھ ایک قطرہ دودھ پیا ہے آج اس دودھ کا صدقہ دس بیس پچاس سو روپی ہے دے کر کے آل رسول کو کواہ بناو آؤ تجھے ترے ماں کے دودھ کا واسطہ ہے آؤ تجھے ماں کے اس یاد کا واسطہ ہے جس ماں نے تجھے لڑیا سنا کر یہ کہی تھی تو سوچاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ پڑھتے پڑھتے اے بیٹا جب تری آنکھیں کھلی تھی تو تیرے سامنے میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی اے بیٹا جب تیرے آنکھیں کھلی تھی تو میں نبی کی محبت کی لڑیا سنا رہی تھی آؤ اسلام کا شہزادہ اٹھو آؤ بیٹا جلدی آجاؤ جو لوگ کھڑے ہیں انہیں بھی ان کی ماں کی محبت کا واسطہ دے رہا ہو ماں کی پیار کا واسطہ دے رہا ہو آؤ اسلام کا شہزادہ آجاؤ آؤ ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں مہورنا جمل صاحب کبلا ہماری ماں بہنوں کے بیچ میں کسی کو بھیج دیجئے وہ اسلام کی شہزادیا ہے وہ اسلام کی وہ بیٹیا ہے جو اسلام کے لیے اپنے بچوں کو اسلام کے راستے کا مسافر بناتی ہے کبھی غازی بناتی ہے کبھی شہید بناتی ہے جنہاں کوئی عاشق کے رسول جنہاں نارہ لگا تو نارہ لگا نارے تکبیر نارے رسالت مسلک اعلی حضرت پرچم اعلی حضرت رضا مصطفیٰ کونفرنس نوجوانے سیکٹر سولہ نوجوانے سیکٹر سولہ نارے تکبیر نارے رسالت آؤ دیوانہ آجاؤ آؤ اپنے ماں باپ کے نام پر دے دو اپنے دادہ دادی کے نام پر دے دو اپنے آقا حشین کے نام پر دے دو علی اسگر کے نام پر دے دو علی اکبر کے نام پر دے دو امام قاسم کے نام پر دے دو آؤ نو محمد آرام سے آؤ آرام سے آباس میں لڑو مط عدب کے ساتھ آئیں عدب کے ساتھ آئیں جس کے پاس جو ہے ڈال دیں آجاؤ دیوانہ آجاؤ چونکہ ایک عالم ربانی عالم زیشان جامعہ ماقلات و منقلات جن کے جملے سننے کے لیے علماء رشت کرتے ہیں خلیفہ حضور تاج الشریعہ حجات علامہ مفتی اختر رضا علیمی جمد شاہی ایک بہترین اور ہماری جماعت کے ایک وہ علیم دین ہے جن کے دامن کرم سے مسئلہ کے آلہ حضرت کا پرچم لہراتا ہے جو غلام تاج الشریعہ کا پیغام دیتے ہیں آؤ دیوانہ آجاؤ آؤ امت والا آجاؤ آؤ عاشق رسول آجاؤ آجاؤ دیوانہ آجاؤ جو لوگ دے دیئے ہیں اللہ کے باستے بیٹھ جاؤ اب تو میں تقریر شروع کروں گا ابھی تک تو میں نے تقریر شروع نہیں کیا ہے آجاؤ یہ آپ کی محبت کا امتحان لے رہا تھا چچا بیٹھ جائیے بھائیہ بھائیہ راجہ سونا کٹورا بابو بیٹھ جاؤ جو دے دیئے ہیں وہ بیٹھ جائیے بھائیہ بیٹھ جائیے اے بابو اے بابو سامنے والے نوجوانوں بیٹھ جاؤ آؤ اسلام کا شہزادہ بیٹھ جاؤ آئے ماشاء اللہ ہمارے نوجوان آشیک رسول یہاں بیٹھ جائیے بابو بابو بیٹھ جائیے بڑے اچھے لوگ ہیں آپ نے اللہ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اللہ آپ کی کمائی میں برکتیں عطا فرمائے اللہ آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے بیٹھ جائیے لیچے بیٹھ جائیے اب ہمارے علماء آ رہے ہیں ان کا عدب ضروری ہے آپ ایسے بیٹھیں کہ پتا چلے کہ سولہ سکر میں جو دیوانہ بیٹھا ہے بڑا آدم پہ بڑا معدب دیوانہ بیٹھا ہے سچا عاشق رسول بیٹھا ہے سچا عاشق اعلیٰ حضرت بیٹھا ہے سچا تاجو شریعہ کا غلام بیٹھا ہے آجاؤ دیوانہ بیٹھ جائیے بابو راجہ آجاؤ بابو بابو بیٹھ جاؤ اسلام کے شہزادوں بیٹھ جاؤ آپ وہ دیوانے ہو آپ وہ مدوالے ہو جب آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے جب تاریخ اسلام کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو آپ نے جنگ وحد کی تاریخ کا نظارہ سنا ہوگا اپنے مقدس علماء سے جب میرے آقا نے حضرت بلال سے کہا تھا اے بلال جاؤ مدینہ کی گلیوں میں ندا کر دو کہ اسلام کے جوانوں شہید ہو جاؤ تجھے جنگ وحد میں جانا ہے اسلام کے شہزادوں تیار ہو جاؤ اسلام کے ماننے والوں تیار ہو جاؤ آؤ اسلام کے لئے اپنی کردنے کٹانے کی باڑی آ گئی ہے رحمت اللیل عالمین نے بولایا ہے تہاوہ یاسین نے بولایا ہے مزمیل و مدسر نے بنایا ہے آؤ رحمت اللیل عالمین نے بولایا ہے ماشاءاللہ ہمارے حضرت علامہ زیاؤ الرحمان صاحب قبلہ نے اپنے جانے سے گیارہ سور پیس مدرسے کو دیا ہے جب حضرت بلال نے جب مدینہ کی کلیوں میں ندا لگائی ہے آبا جب مدینہ کی کلیوں میں گوچی ہے گوچنے کے بعد جتنے دیبانے تھے کوشہ در کوشہ تیار ہو رہے ہیں وہ جوندر ہو جوندیار ہو رہے ہیں لیکن ایک خاتون ہے جو اپنے گھر میں بیٹھ کر ساروں قطعہ رو رہی ہے اس کے آنکھوں سے آنکھوں کے قطعہ سابن فادوں کی در برس رہے ہیں ساروں اتنی تیز رو رہی تھی کہ اس کے چھ سات سال کے بچے تھے وہ جاگ گیا کہا ماں کیوں رو رہی ہو اس رات کی تاریکی میں ترے آنکھوں سے آنکھوں کے قطعات کیوں بھر رہے ہیں تو ماں کہتی ہے بیٹا آج بلال لینے دائے دی ہے اسلام کے شہزادوں کو پکارا ہے اسلام کے مجاہدوں کو پکارا ہے کہ آج تیرا باپ آج زندہ ہوتا تو آج میں تیرے باپ کو جنگ وحد کا دولہ بنا کے بھیج دی آج تیرا باپ زندہ نہیں ہے وہ تو اسلام کے لئے اپنی جانے قربان کر چکا ہے اے بیٹا آج میرا اگر کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں بھی اسے مصطفیٰ کی پارگاہ میں پیش کر دیتی اتنا کہنا تھا کہ اس چھ سات سال کے نوجوان نے کہا تھا بچے نے کہا تھا ماں روتی کی ہو ارے میرا جوان بھائی نہیں ہے تو کیا ہوا میرا باپ نہیں ہے تو کیا ہوا ابھی تیرا سات سال کا بیٹا تو زندہ ہے تیرا سات سال کا بیٹا نبی کے نام پر اپنی گردنیں کٹانے کے لئے دائیں آ رہا ہے جنا زور سے بول دو سبحان اللہ پورا مجمع بیداری پیدا کرنے کے لئے پورا مجمع دونوں ہاتھ لہرا کے بول دو یا رسول اللہ نانا اب لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے ہیں جو لوگ نہیں تھک ہیں جنا ہاتھ اٹھا لیں اے مولا جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما اے مولا جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ان کی کمائی میں برکتیں عطا فرما جنا پورا مجمع دونوں ہاتھ لہرا کے بول دو یا رسول اللہ دل سے دل سے بولو دل سے بولو تاکہ ہمارے علماء ہیں تو سمجھ جائے کہ دلی کا محبوبِ الٰہی کے شہر میں بیٹھنے والا دنیا دار نہیں ہوتا نبی کا غلام ہوتا ہے جنرل نحرہ کے بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب صبح کی نماز ہوئی وہ خاتون اپنے سات سال کے بچے کو لے کر کے مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچ گئی شارے دیوان فجر کی نماز پڑھے ہیں میرے آتا دیوانوں کو تیار کر رہے ہیں جنگیں بہت کے لیے تیار کر رہے ہیں اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک خاتون دروازے پر بیٹھی ہے میرے آقا فرماتے ہیں بیلال جا کر خاتون سے کہہ دو ابھی عورتوں کی ضرورت نہیں ہے اسے کہہ دو گھر چلے جاؤ حجت بیلال آئے اور کہا خاتون یہاں کیوں بیٹھی ہو گھر چلے جاؤ نا میں نے جوانوں کو بولایا تھا میں نے اسلام کے شہزادوں کو بولایا تھا خاتون حجت بیلال کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی کہو عاشق رسول میں اپنے نبی کی بارگاہ میں دکھڑا لے کے آئی ہوں کچھ عرضی لے کے آئی ہوں میرے نبی کی بارگاہ میں میرا عریضہ پیش کر دو ایک خاتون عریضہ لے کے آئی ہے ایک تمناہ لے کے آئی ہے حجت بیلال گئے یا رسول اللہ ایک خاتون وہ خود آپ سے ملنا چاہتی ہے میرے آقا تشریف لائے رہبت اللیل آلمین تشریف لائے رہد العاشقین تشریف لائے کہا خاتون کیا بات ہے کہ یا رسول اللہ میرا شوہر تو شہید ہو چکا ہے میرے پاس جوان بیٹا نہیں ہے یا رسول اللہ میرے یہ سات سال کا بیٹا ہے نا اسے ہی جنگ وحد میں لے جائیے اسے ہی جنگ وحد میں لے جائیے میرے نبی نے اپنے دست شفقت کو ڈالا اور دعائیں دی کہا بیٹا تیری محبت کو سلام تیری عقیدت کو سلام کسی اور جنگ میں تُو اپنی گردنوں کو کٹا لینا ابھی تیری عمر نہیں ہے ابھی تُو گھر چلا جا تُو ماں کو تسلی دیا اسے لے جاؤ اسے اسلام کے دامن میں پروان چڑھاؤ اسے نبی کی محبت کا جام پلاؤ اسلام کی محبت کا جام پلاؤ ماں چلنے لگی جائی شہید چلی ہے بیٹے نے ہاتھ پگڑ لیا کہا ماں تُو مجھے لوڑیا سنا سنا کے کہتی تھی کہ نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ واں کیا جودو کرم ہے شہید پتحہ تیرا واں کیا جودو کرم ہے شہید پتحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آج تک نبی کی بارگاہ میں آنے والا آیا ہے خالی ہاتھ نہیں گیا ہے اپنی گوہر مراد کو بھر کے گیا ہے اور میں آیا ہوں جس مقصد کے لیے اپنے آقا کی بارگاہ میں میں واپس کیسے چلا جاؤں میں ضرور اپنے آقا کی بارگاہ میں ارضی پیش کروں گا اب وہ ساتھ سال کا نوجوان پہنچا ہے اپنے نبی کی بارگاہ میں کسیار رسول اللہ سو جان آپ پہ قربان مجھے وہ حد میں لے چلیئے نا میرے آقا فرماتے ہیں بابابو ابھی تیری عمر نہیں ہے تو کسی کی لاش کو اٹھا نہیں سکتا ہے تو کسی کو پانی نہیں پلا سکتا ہے کسی شہید کے کٹے ہوئے جسم کو لانی سکتا ہے تو میدان بہوحد میں کرے گا کیا تیرا کوئی کام نہیں ہے تو وہاں ماں جا کے کیا کرے گا اب وہ نوجوان ساتھ سال کا نوجو بچہ رو رو کے کہنے لگا یا رسول اللہ بات تو شہی ہے میں کسی شہید کی لاش کو اٹھا تو نہیں سکتا میں کسی کو پانی تو پلا نہیں سکتا میں تو کسی کو پانی نہیں پلا سکتا میں لڑائی تو کر نہیں سکتا لیکن لے لیکن یا رسول اللہ ایک کام تو ضرور کر سکتا ہوں ایک کام تو ضرور کر سکتا ہوں ایک کام تو ضرور کر سکتا ہوں میرے آقا فرماتے وہ کون سا کام ہے کہ یا رسول اللہ جب جنگ وحد میں گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہو اگر کوئی دشمن اسلام آپ کے قدم ناس پہ اگر کوئی تیر چلا رہا ہو تو میں وہاں کھڑا ہو کے اپنے سینے پہ تیر کھا لوں گا اور آپ کے قدم ناس پہ ٹھیس نہیں لگنے دوں گا یا رسول اللہ یہ جال جائے تو جائے مصطفیٰ کی عظمت پہ آنا آنا پائیں جنا زور سے بول دو سبحان اللہ آپ لوگ چپو جائے جنا آپ لوگ بول دو آگے والے چپو جائے پیچھے والے سبحان اللہ در والے چاہی در والے گرمی لے امی یار بولو پورا مجمع مسکرہ کے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ پتہ یہ چلا کہ ہمیں اسلام نے جس کام کو کرنے کی اجازت دیا ہے ہم کریں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بس دو کام کرو یہ سر جھکا دو یہ دل جھکا دو کسی کی مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس تو مسجدوں کو بھر تو دو اپنے پیشانی میں سجدے کی تڑپ لاؤ تو سہی یہ دل جب اس کے نبی میں کرفتار ہو جاتا ہے تو زمانہ اسی کو غوثِ آزم کہتا ہے زمانہ اسی کو غریب نواز کہتا ہے زمانہ اسی کو محبوبِ الٰہی کہتا ہے آج ہمارے علماء آپ سے بار بار کہتے ہیں مسلمانوں نماز پڑھو کس کو کہیں بولے کسی اور کو جا کے کہیں کہ بھائی چل تو یہاں سے نماز پڑھ ہم تمہارے ہی لئے مسجد بنایا ہے کہ ہم آپ کو کہیں مسجد ہم نے بنائی خوبصورت کس لئے تاکہ اپنے رب کو راضی کرے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے آج افسوس ہے جلسے ہوئے بڑی اچھی بات ہے لیکن قسم خدا کی نیت کر کے جاؤ اے مولا بات تو صحیح ہے میں بہت بڑا پاپی تھا لیکن آج رضائے مصطفیٰ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے کوئی گناہ نہیں کروں گا آج سے وہی کام کروں گا جسے تو راضی ہو جائے تیرا محبوب راضی ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کل بھی کامیاب تھی آج بھی کامیاب ہے اور انشاءاللہ قیامت تک کامیاب رہے گی اچھا بن جائیے جسے مصطفیٰ نے کرنے کو کہا اسے کیجئے جسے نبی نے منع فرمایا اسے بچ جائیے انشاءاللہ زندگی نے وفا کیا پھر ملاقات ہوگی اس تغصر اللہ ربی من کل زمبی وطوب علی سب لوگ میرے ساتھ کلمہ پڑھ لیجئے پہلے میں پڑھوں گا اس کے بعد پڑھئے گا لا الہ الا اللہ دل سے دل سے پڑھئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام زندہ باد مسلمان پہ اندہ باد مسلکِ اعلیٰ حضرات